مسلم لگ نون کیسے سنم جوید کی گرفتاری کے خلاف اور ان کے حق میں بول پڑی پاکستان طریق انصاف کی اوپر حکومت پابندی لگانا چاہتی ہے یہ پورا پروسیجر کیسے ہوگا اور کیا ممکن ہو پائے گا خاور مانکہ کو کس نویت کی سزا ملی جبکہ ایک پیر صاحب اپنے ہی مرید کی بیٹی جو تھی اس کو انہوں نے نوچ لیا اس کے علاوہ بھی آج کے ویلوگ میں دیگر اہم خبروں کی اوپر آپ سے بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ براد کرویشی آپ سے مہاتب ہوں پاکستان طریق انصاف کو عدالتوں سے انصاف مل رہے عوام کی حمایت حاصل ہے اور جو پاکستان طریق انصاف اور عمران خان صاحب کی مخالفین ہیں وہ سکتے میں ہیں مشکل میں ہیں ان کی اوپر تنقید ہو رہی ہے جب کچھ نہیں بن پڑا بن سکا تو اب یہ کوشش کی جاری ہے کہ پہلے تو آپ نے دو سو افی آر کاٹی عمران خان کو جیل میں بھی ڈال دیا اس کے اوپر عدد میں نکا جیسے جو کیس تھے وہ بھی بنا لیے کرپشن انہوں نے کی نہیں اس کے باوجود کرپشن کے کیسز بنائے جیل میں وہ قیام کر کے جیل ان کو اچھی لگی ڈیل انہوں نے کی نہیں بیرونی دنیا میں وہ گے نہیں ان کی کمر میں درد نہیں ہوا پلیٹ لیس ان کے کم نہیں ہوئے یہ واحد پاکستان کا ایک قیدی تھا دنیا کا کہ جس نے جیل کے اندر رہنا نہ صرف پسند کیا بلکہ اس بات کا محالفین کو نقصان اور جیل میں جانے والے کو بہت فائدہ ہوا میری مراد عمران خان صاحب اب جب مخصوص نشیستوں کی بات ہو گئی اس کو سامنے رکھتے ہوئے جو اکتالیس لوگ تھے ان میں سے چھتی سے چالیس کے قریب حلف دے کر اپنے کاغذات جمع کروا چکے ہیں اور بتا چکے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی میں ہیں کوئی فورول بلاک بنانا تھا وہ بھی کوشش نہ ہو سکی ایک امنے کو آپ نے بلا وجہ اور بیجا طور کی اوپر اغوا بھی کیا اور تمام حربیں جب نقام ہو گئے تو اب آپ یہ سوچنے اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاریخ انصاف کی اوپر جو ہے وہ پابندی کیسے لگائے جائے جب تاریخ انصاف کی اسیمبلی کے اندر پارلیمنٹ کے اندر واضح اکثریت ہو جائے گی واضح اکثریت سے مرائد کے سب سے زیادہ سیٹیں ان کی ہوں گی ایک سو دس کے قریب تو پھر آپ کوئی چیف جیسٹس ایکسٹینشن نہیں لے گا کوئی آرمی چیف ایکسٹینشن نہیں لے سکے گا کوئی حکومت کھروار نہیں کر سکے گی تو یہی وجہ ہے کہ اب آپ چاہتے ہیں کہ ہم تو نقام در نقام ہوئے تو لہٰذا کیوں نہ پاکستان طریق انصاف کی اوپر پابندی لگا دی دائے یہ کوئی خالہ جی کا گھر ہے یہ کوئی آپ کا اپنا بنایا ہوا آئین اور دستور ہے جس کو آپ جب چاہیں گے پاؤں کے تلے رونڈ ڈالیں گے یہ جج کیا آپ کے گھر کی لونڈی ہیں جن کو آپ ریفرنس بیجیں گے تو ساری چیزیں ہو جائیں گی سارے ججز آپ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق قاضی فائد عیسیٰ کی طرح کام نہیں کر سکتے تو حکومت نے پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے نیت کی ہے ارادہ ظاہر کیا ہے اور پابندی لگانے کے لیے جن چیزوں کو بنیاد بنایا گیا ہے اس میں ریاست محالف سرگرمیہ مسال کی طور کی اوپر سائفر کیس پہلے ہی فارغ ہو چکا آئی ایم ایف کو پاکستان محالف خطوط لکھنا اچھا جی یہ بھی پاکستان محالف ہے نو می کو فاج پر حملہ کرنا کس نے حملہ کیا ثابت کرو ریاستی اداروں اور لیڈرز کے خلاف بدترین زہریلا پروپیگنڈا کرنا پہلے اپنا زہر جو اگلا تھا اس کی اوپر کرو پابندی خود پہ لگاؤ پھر اس طرف آئیے گا اور غیر ملکی فنڈنگ جیسے سنگین الزمات جی غیر ملکی فنڈنگ یہ ہے کہ خان سب بیرونی دنیا سے پیسہ پاکستان میں لے کے آئے ہیں انہوں نے پاکستان سے پیسہ بیرونی دنیا میں لے کے نہیں گئے تو لہٰذا یہ کیس نہیں بنتا اور وفاقی حکومت پی ٹی آئی پر پبندی لگائے جانے کے بارے میں سوچ رہی ہے اور پبندی آئین پاکستان کے آٹھیکل سترہ کے تحت سیاسی جماعت پر پبندی لگائی جائے گی اطاعت ارد صاحب نے ایسے کہا اور اطاعت ارد صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان عمران خان اور جمہوریت ایک ساتھ نہیں چل سکتے بیان پتے کیا ہونا چاہیے تھا تاہ صاحب کو اللہ تعالیٰ تھوڑی سی اکل عطا کرتے انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جمہوریت ایک ساتھ نہیں چل سکتے وہ اس کی مداخلت جو کر رہے ہیں اس سے باہر نکل جائیں پاکستان پاکستان کی جمہوریت پاکستان کے عوام پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کے سیاستان میشد سب آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے تو لہذا بائی جن پاکستان کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ہمراہ عمران خان جمہوریت پارلیمنٹ سب کچھ اور ملک سمیت آگے چلیں گے یہ آپ کہنا چھوڑ دیجئے کہ یہ ایک ساتھ نہیں چل سکتے سنم جعوید کے ساتھ جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا باغور دیکھا آپ نے سنا آپ کی آنکھیں شرماگی ہوں گی اور اس زمن میں جب ان کو رہا کیا گیا تھا تو ایک گھنٹے بعد پھر سے گرفتاری ہوئی سنم جعوید پاکستانی تاریخ کی واحد خاتون ہے جس نے ایک سال سے زائد اتنی لمبی چوڑی جیل کاٹی یہ بھی جب باہر آئے گی تو آپ نے اس کو لیڈر بنایا ہے اور اس کے نصیب میں یہ چیزیں تھی اور اس نے وکٹری کے نشانات بنا بنا کر سوپتیں برداشت کر کے 55 کے ٹمپریچر میں آپ اس کو لہے کی چھت کے نیچے گاڑی میں رکھتے رہے لیکن وہ پھر بھی بچاری ویسی کی ویسی اور ڈٹی ہے باپ رو رہا ہے باپ ایموشنل ہو جاتا ہے ماں کی آنکھوں سے آسوں نکلتے ہیں لیکن بیٹی عمران خان کی محبت میں اور اپنے نظریہ کی اوپر اتنی کاربند ہے پیچھے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی اور آپ نے دوبارہ گرفتاری کی آپ نے اس کی بیسوں دفعہ گرفتاری کر چکے ہیں آپ اور چالیس مرتبہ گرفتاری کر لیں نتیجہ کے آئے گا آپ کی طرف نتیجہ ہوگا زیرو پلس زیرو ایکول ٹو زیرو اور سنم جعوید کے اوپر آپ کچھ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے اس کو لالچ دیا اس کو عذیت دی سب چیزیں کر چکے ہیں تو آپ ایک مسلم لگ نون کے خواجہ ساد رفیق ہیں ان کو غیرت آئی میں ان کو دہت دیتا ہوں تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑیں یہ پی ٹی آئی یہ نون لیگ یہ مریم یہ سنم جعوید ساری چیزیں وہ ایک انسان ہے وہ ایک خاتون ہے وہ شادی شود ہے اس کے بچے ہیں ان بچوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ سنم جعوید کی رہائی کے بعد پھر گرفتاری کے خلاف جو ہے وہ ساد رفیق بول پڑے ہیں اور پاکستان مسلم اگنون کے سینئر اینما خواجہ ساد رفیق پاکستان تاریخ انصاف پی ٹی آئی کی اصیر کارکن سنم جعوید کی رہائی کے بعد پھر گرفتاری کے خلاف بولے اور کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر جاری ہے اپنے ایک بیان میں خواجہ ساد رفیق نے لکھا ہے کہ سنم جعوید کے بچے اپنی ماں کا انتظار کرتے کرتے تھک گے ہوں گے ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے انہوں نے مزید لکھا کہ صلح رحمی کیجئے اب اسے گھر جانے دیں مربانی کریں آپ ایسے مت کیجئے بات گمہ پھر آکے کریں تو مجھے یہ آپ عام لوگوں کو عام لوگ محفل کے اندر پتہ ہی کیا کہتے ہیں بھائی don't do the politics یعنی کہ میرے ساتھ سیاست نہیں کرو یعنی کہ کسی شخص کے ساتھ آپ بات کر رہے ہیں وہ کوئی تاجر ہیں کوئی کرکٹ کھیلتے ہیں کسی جگہ کے اوپر ہیں تو یہ اب گالی بن چکی ہے سیاست وہ کہتا ہے بھائی میرے ساتھ سیاست نہیں کرو صدی بات کرو یعنی کہ میرے ساتھ جھوٹ فراڈ مکاری نہیں کرو صحیح بات کرو تو آپ جنہیں اس ماملے میں سیاست نہیں کی اور آپ نے اچھی سچی خریب آت کی اور آپ کے لیے عوام کے دلوں میں محبت جاگ اٹھے گی تو یہ خواجہ سعید رفیق صاحب ہے نون لیک سے بھائی جنہ نے کہا بھائی جنہ بس کرو چھوڑ دو اس ماں کے بچے اس کا انتظار کرتے کرتے تھک چکے ہیں خاور مانکہ کو کس نوعیت کی سزا ملی خاور مانکہ کا بیان جھوٹ پر مبنی تھا اور خاور مانکہ نے جھوٹا الزام لگایا جو ثابت نہ کر سکا اور قرآن میں لکھا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولے کسی کی اوپر تحمد لگائے پھر ثابت نہ کر سکے تو قرآن کہتا ہے ایسے شخص کو سریام کھلےام اسی کوڑے مارے جائیں اعتزاز ایسن جو ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ خاور مانکہ کوئی ایسی سزا ملنی چاہیے شاہ محمود قریشی پر فارد جرم آئیت کی گئی ہے جی انصداد دیشتگردی کی خصوصی عدالت تھانا شاد مان نظر آتش کرنے کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی پر فارد جرم آئیت کی گئی شاہ محمود قریشی نے سیت جرم سے انکار کر دیا ہے اور انصداد دیشتگردی کی خصوصی عدالت کے جاج نے کورٹ لکپر جیل میں سمات کی ہے جو شاہ محمود قریشی اپنی ایلیہ کے امرہ کراچی میں ان کی اعتماداری کر رہے تھے اسپطال میں تھے انہوں نے یہ جو شاد مان تھانا ہے اس کو کیسے نظر آتش کر دیا وہ کوئی جبریل علیہ السلام ناؤزب اللہ وہ کوئی فرشتے ہیں کوئی جن ہیں کیا تھے کہ پاکستان کے جو شاہ محمود قریشی کراچی کے علاقے میں تھے وہ بیعک وقت بارہ جگوں پہ پائے گئے تھانے کو جلاتے رہے آپ سو رہے تھے آپ کہاں تھے آپ کے تھانے کو شاہ محمود قریشی نے کراچی سے جنات کے ذریعے جلا دیا وہ پتہ نہیں نوری ہیں یا ناری ہیں شاہ محمود قریشی صاحب یہ کتنے جھوٹے بکواس نامے ہیں جن سے انشاءاللہ جان چھوٹے گی شاہ محمود قریشی کی اور باقی لوگوں کی بھی فیصلہ باد کے پیر نے مرید کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا اسے نوچ لیا اسے جنسی حوث کا نشانہ بنایا اور جاؤ پیروں کے پاس اور جاؤ وہاں پہ یہ ساری حرکتیں کرو میں نہیں کہتا کہ آپ ان لوگوں کے پاس نہیں جاؤ لیکن مجھے یہ بتاؤ آپ لوگ جتنی پیروں فقیروں کی دل میں محبت لیے بیٹھے ہیں آپ کو ہے مرید بنے ہیں ان کے تلوے چارٹرے ہوتے ہیں کیا اتنی محبت اپنے پیارے آخری نبی سے کرتے ہیں کیا اپنی اولاد سے کرتے ہیں کیا اپنے بین بھئیوں سے کرتے ہیں کیا رشتہ دار اس کے ڈگری میں آتے ہیں کیا عام انسانیت کے لیے آپ کے دل میں کچھ ہے پیر کہے تو سب ٹھیک ماں اور باپ کہیں تو آپ اس کو مانتے نہیں تو اور جاؤ پیروں کے پاس یہ وہ جالی پیر ہیں نکلی پیر ہیں یہ جو آپ مرید بن کے ان کے پاس جاتے ہو آپ کی خوبصورت بیٹی ہوتی ہے جوان بیٹی ہوتی ہے اس کو جنسی حوث کا نشانہ بناتا ہے بیڑا غر کو اس مرید کا اس باپ کا اس پیر کا بھی یہ فیصلہ باد کے ایک جالی پیر نے اپنی مریدنی کی سولہ سالہ بیٹی کو جنسی زیادتی کا نشانہ کیا بات ہے جہاں جالی پیر بچی کو بار بار جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا اور متاثرہ بچی کے والدہ کی درخواست پر پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کیا ہے مقدمہ کے مدن کے مطابق خاتون نے چار ماہ قبل اپنی بیٹی کو پیر کے گھر اس کی خدمت اور کام کاش کے لیے بیجا تھا اور جالی پیر نے بچی کو گھر میں قید کر کے مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا بچی کو موقع ملا تو اس نے پیر کے گھر سے فرار کا راستہ اختیار کی اور باگ کر اپنے والدین کو ساری صورت حال سے اگاہ کیا پولیس نے واقعے کی اطلاع ملتے ہی مقدمہ درج کر کے مفرور جالی پیر کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارنے شروع کر دیئے بیڑا گھر کو یہی پیر ان کو چند لاکھ روپے دے دے گا تو باڑے میں جائے جنسی زیادتی اور باقی سارے میں ملات اپنا خیال رکھے گا ان پیرو سے بچیے گا جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی